دوست مغل سلطنہ کی چوتھے باسہ سلیم یعنی جہاں گیر کا نام تو آپ سنے ہی ہوں گے بتایا جاتا ہے کہ اکبر نے سلیم کو بڑی منتوں کے بات پایا تھا اکبر کا اکلوتا وارث ہونے کے اکارڑ اور بیبھو بلاس میں پالن پورشن کی وجہ سے جہاں گیر ایک بیہ سوکھین اور رنگین مزاج کا سخص تھا جس نے قریب دس سادیاں کی تھی جہاں گیر نے خود جہاں گیر نامہ میں لکھا ہے جو کی اس کی آتمکتہ ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنا پورا سلطنت اپنی پریے بیگم ممتاز محل کو سوب دیا ہے بس مجھے جندہ رہنے کے لیے صرف سراب اور گوشت چاہیے جہاں گیر کا پورا وقت سراب کے نسک کی حالت میں ہی ویتتا تھا اور سلطنت کا پورا کنٹرول نور جہاں کے ہاتھوں میں تھا جہاں گیر کے دو بھائی اور تھے مرجا دینیل اور مرجا مراد جن کی محل سراب پینے کی وجہ سے ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت نور جہاں ہی مغل سلطنت کو لیڈ کر رہی تھی دوستو جہاں گیر کے انہی عادتوں سے پریسان ہو کر جہاں گیر کی ایک بیگم نے خود سوسائٹ کر لیا تھا تو دوستو اس ویڈیو کے لاش تک بنے رہے ہیں کیونکہ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جہاں گیر کی سبھی بیگموں میں سے نور جہاں جہاں گیر کی سب سے پسندیدہ بیگم تھی نور جہاں کی ایک بیٹی تھی جس کا بیوہ اس نے سہریار سے کر دیا تھا حالانکہ سہریار بھی جہاں گیر کا ہی بیٹا تھا لیکن وہ جہاں گیر کی دوسری بیگم کا بیٹا تھا جسے نور جہاں مغل سلطنت کا باس ساتھ بنانا چاہتی تھی وہیں خسرو جہاں گیر کا ایک اور بیٹا تھا جو باسا بننے کا خواب دیکھ رہا تھا خزرو جہانگیر کی پہلی بیگم مان بھائی کا بیٹا تھا مان بھائی سے جہانگیر کی سادھی پندرہ سو چوراسی میں ہوئی تھی مان بھائی آمیر کے ساتھ سکھ بھگوان داس کی بیٹی اور اکبر کی نورتن میں سامل اور اکبر کے سینہ پتی مان سنگھ کی بہن تھی خزرو جو مان بھائی کا بیٹا تھا جب اس کو اس بات کی خبر ملی کی باسات سہریار کو ملنے والی ہے تب اس نے اپنے پتہ یعنی جہانگیر سلسنت کے خلاب سولہ سو چھے میں بگاوت کر دی لیکن وہ اس بدروں میں سفل نہیں ہو سکا اور جہانگیر نے اس کی آکے فنوا دی جہانگیر اپنے آخری دینوں میں الٹے سیدھے فیچلے لینے لگا تھا وہ امیسا سراب کے نصے میں رہتا اور اس نے اکبر کے سب سے قریبی مطر اور اکبر نامہ کے لیکھک اب الفضل کی ہتیا کروا دی تھی مان بھائی جنہیں ساہ بیگم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو جہانگیر کی پہلے بیگم تھی مان بھائی کی آت مہتیا کا ذکر جہانگیر نامہ بھی ملتا ہے انہوں نے ادھیگ ماترہ میں افیم پی کر آت مہتیا کر لی تھی مان بھائی کی آت مہتیا کا کوئی ٹھوس کارڑ نہیں ملتا ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ جہانگیر اور خسرو کی رشتے اچھے نہیں تھے اور مان بھائی کے بھائی مانسین اور جہانگیر کے برتاؤ کو لے کر ہمیسا پریسان رہ دی تھی ایک دن اسی کام قسم میں انہوں نے افیم پی کر آت مہتیا کر لیا جب راج کماری نے آت مہتیا کر لی تو بات سال جہانگیر نے ان کو الہاباد کے ایک مقبرے میں دفن کر دیا آج اسی مقبرے کو صاحب بیگم اور خزرو باگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں خوبصورت مقبرہ لگوکسن سولہ سو چھے سولہ سو ساتھ میں بن کر تیار ہوا تھا اس مقبرے کا نرمان آکا ریجہ نامک کلاکار نے کیا تھا یہاں مقبرہ بہت ہی خوبصورت ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو جہانگیر کی پہلی بیگم کے بارے میں جانکاری اچھے لگی ہوگی دوستو آپ سے گجاری سے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ایک سسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک سیر کر دیجئے